میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں مانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ رشتے باق نازک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بن جاتے ہیں بگڑ دی جاتے ہیں اکثر ہم پیار کی زبانی بولتے ہیں گسے کی زبانی کرود کی کٹوٹا کی کرواہت کی اور یہ کٹوٹا ہماری زندگی کا سب سے بڑا سپیڈ بریکر بن جاتے ہیں ہم اس سے باہر اُبھر ہی نہیں پاتے ہیں گسہ کرود پاسٹ ماضی بھوتکار اسی میں ہم جیتے رہتے ہیں دوستو ایک آدمی قریب ان پینتالیس سال کا وکیل کی آفیس میں آتا ہے یہ آدمی بہت گسے میں ہے اس کے چہرے پہ کٹوٹا ہٹ ہے کرودھ ہے اس کی آنکھوں میں آگ ہے گروہد ہے گھٹوٹا ہے وہ بہت 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 پریشان ہے وکیل اس سے کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھئے اور پوچھتے ہیں کہ پانی پیوگے وہ کہتا ہے نہیں پانی کی زبانی مجھے بس یہاں پہ میں آئے ہوں ایک کیس کرنے کے لیے آپ فوراں میرا کیس لے لیجئے آپ کی جو بھی فی ہوگی میں بھروں گا لیکن آج ہی کیس کرنا ہے تو وکیل کہتے ہیں کہ اوکے ریلاکس لیکن کیا کیس کس پہ کیس کیا بات یہ تو بتاؤ مجھے پورا کیس تو مجھے سمجھا دو تو وہ آب بھی کہتا ہے کہ وکیل صاحب مجھے کیس کرنا ہے اپنے بھائی کے خلاف میرے چھوٹے بھائی کے خلاف وکیل اس کی بات سنتا ہے کہتا ہے چھوٹے بھائی کے خلاف کیس کرنا ہے کیوں کیا بات ہے let me understand the case مجھے پوری طرح سمجھاؤ کہ بات کیا ہے اس کے بعد we'll talk about the case right اس کے بعد میں سوچوں گا یہ کیس لینا ہے نہیں لینا اتنان سے شانتی سے پہلے مجھے سب بتا دوں یہ آدمی اپنے چھوٹے بھائی پہ کیس کیوں کرنا چاہتا ہے باتیں ہوں گی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزی سشیل کچھوانی دوستو ایک آدمی گصے میں کرواہٹ سے بھرا چہرہ بے حد بے حد بے چین وکیل کی آفیس میں آتا ہے اور وکیل سے کہتا ہے کہ اسے کیس کرنا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف وکیل اسے بٹھاتے ہیں اسے پانی دیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں پانی نہیں پھوں گا مجھے پانی کیسے ہوتے ہیں وکیل کے کہنے پہ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف کیس کرنا ہے کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے تباہ کر دیا ہے اس کی زندگی کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے اکیل جانا چاہتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے جو تم اتنے غصے میں ہو کیس کیا ہونی چاہیئے تو بتاؤ کہ اس میں ہے کیا جو میں کیس کروں پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے پندرہ سولہ سال چھوٹا ہے اور اس نے بچپن سے اسے پالا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے اسی کھیتی بہت ساری تھی اور کھیتی سے اس نے بہت سارے پیسے کمائے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ممبئی جا کر پڑھائی کرے اور کوئی اچھا آفسر بنے تو بچپن سے اس نے اس کی پڑھائی پر بہت سارا خلچ کیا اس پر دھیان دیا اس سے بہت سارا پیار دیا اس کی پرورش بہت ہی اونچے پیمانے بھیکی ہو تاکہ اس کا بھائی ایک بہت ہی شاندار آدمی بنے اور جب وہ بڑا ہوا اس کی پڑھائی پوری ہو گئی اس نے اسے بنا بتائے شادی کر لی یہ بھائی بہت ناراض ہوتا ہے کہتا کہ شادی کر لی یہ نہیں لگا کہ مجھے تمہیں انوائٹ کرنا چاہیے بتانا چاہیے میرے بچوں کو تو اب بھائی نے کہا جلد بازی میں شادی ہو گئے معاف کرنا آپ آ جائیں میرے پاس یہ نہیں جاتا لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی دوستوں وکیل کو بتاتا ہے کہ بات اگر صرف شادی کی ہوتی یا اس نے شادی کر لی ہوتی تو میں اس کو معاف بھی کر لیتا لیکن اس کے بعد اس نے جو باتیں کی ہیں اس سے مجھے گہرا سدمہ پہنچا ہے گہری چوٹ پہنچی ہے میں اس چوٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں اسے اس کیس کیس کے ذریعے تاکہ میں اس کو سبق سکھاتا سکھوں وہ سدمہ کیا تھا اسے ٹھیس کیا پہنچی اس آدمی کو کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے اس میں باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو وہ آدمی وکیل کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے پسایا ہے اسے چیت کیا ہے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس آدمی نے اپنے چھوٹے بھائی کی بہترین پڑھائی پہ لاکھوں روپے خرچ کیا ہے اسے پڑھایا لکھایا وہ آفیسر بن گیا بنا بتائے اسے شادی کر لی اپنے بھائی کو انوائٹ تک نہیں کیا لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی دوستو بڑے بھائی کو گصہ اس بات پہ آ جاتا ہے کرود اس بات پہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس کی تین زمینوں کے پلوٹ بیش دیتا ہے اپنے بھائی کو بنا بتائے اور جو اکاؤنٹس ان دونوں کے نام پہ تھے جوائنٹ اکاؤنٹ تھا ان میں سے کوئی بھی وہ پیسے نکال سکتا تھا اور ان اکاؤنٹس میں جو پیسے تھے وہ اس نے بڑے بھائی کو بنا بتائے ویڈراؤ کر لیے نکال لیے لاکھوں روپے اس کی پڑھائی کے خرچ شادی کی بنا بتائے بھائی کو اس کی فیملی کو انوائٹ نہیں کیا جوائنٹ اکاؤنٹس کے سارے پیسے نکال لیے زمینیں بیش دی اور اس بات پہ بڑے بھائی کو بہت گہرا سلمہ پہنچا اس کی فیملی دسٹرب ہو گئی اور پچھلے کئی دنوں سے وہ اس بسے کی وجہ سے سونی پہرہ وہ اپنے بھائی کو سبق سکھانا چاہتا ہے وہ وکیل سے کہتا ہے کہ آپ میرا کیس لے لیجے مجھے اپنے بھائی کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ اسے زندگی بھر یاد رہے وکیل اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو باتیں ہو رہی ہیں اس آدمی کی جو بہت بچسے میں ہیں اور اپنے بھائی کے خلاف کیس کھانا چاہتا ہے وکیل اس کی ساری بات دھیان سے سنویتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بچے کتنے ہیں تب وہ وکیل کو بتاتا ہے کہ اس کے تین بچے ہیں ایک بیٹی دو بیٹے ایک بچے کی عمر ہے چودہ سال اس سے چھوڑے بچے کی بارہ اور اس سے چھوٹی بیٹی کی ہے عمر دس سال تو وکیل اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کے خلاف کیس تو کر سکتا ہوں اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی دکت بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے اس وقت کونسے سکول میں پڑھتے ہیں تب اس نے بتایا کہ وہ گاؤں میں جو سکول ہے اس میں وہ تینوں بچے پڑھتے ہیں اور پھر وکیل نے اس سے پوچھا کہ اس کے اپنے بچوں کے بارے میں کیا خواب ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنا پڑھانا چاہتا ہے کیا کبھی اس نے اپنے بچوں کے کریئر کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں سوچا ہے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا ہے تو یہ ابھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کا نہیں سوچا اس وقت میرے سامنے صرف میرا بھائی ہے جس نے مجھے دھوخہ دیا ہے میں اس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں بس یہی میرا ایک ہی لکش ہے وکیل اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کی پڑھائی پر اتنا سارا خرچ کیا غور کیا اس پر بہت سارا سمیہ دیا اور آخر تمہارے بھائی کی ایک شخصیت بن گئی اس کی پڑھائی ہو گئی آج وہ آفیسر ہے اس نے تمہیں دھوخہ دیا ہے نہیں دینا چاہیئے تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اسی بات کو ایک الگ نظریے سے دیکھو ایک الگ اینگل سے دیکھو تم اپنا درشتی کون چینج کرو میں تمہارے کیس کی سٹیڈی کرتا ہوں تم منڈے کو آ جاؤ اور پھر اس پر باتیں کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں ایک ایسے آدمی کی جو اپنے بھائی پر بے حد کرو دھت ہے اور اپنے بھائی کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے وہ وکیل کی آفیس میں آیا ہے اور وکیل اس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس بات کو تھوڑا سا الگ تھن سے سوچے الگ نظریے سے سوچے اور پھر وکیل اس سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے بعد سو موار کو ان سے آ کر ملے دوستو سو موار آ جاتا ہے اور یہ آدمی وکیل کے آفیس میں پہنچ جاتا ہے یہ آدمی ابھی بھی قصے میں ہے کرود میں ہے بے چین ہے وکیل اسے کہتے ہیں کی بیٹھ جائے اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا سوچا کیا وہ کیس کرنا چاہتا ہے تو بھائی نے کہا بلکل وہ اپنے بھائی کے خلاف وہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف کیس سرور کرنا چاہتا ہے اسے سبق سکھانا چاہتا ہے اس نے نصر اس کے پیسے لے لیے زمینیں بیج دیں لیکن اسے اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے بڑے بھائی نے اس کے پڑھائی پر اتنا سارا خلچ کیا لیکن چھوٹے بھائی نے بدلے میں اسے دھوکھا دیا وکیل اس کی ساری باتیں سنتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں اور پھر نوٹس بھی لکھتے رہتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں بتائے کہ یہ کیس کتنے دن چلے گا کتنے سال چلے گا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے اس بات پہ وہ آپ نے کیا کہتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو وکیل اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسے اندازہ ہے کہ اگر وہ کیس کرتے ہیں اور اگر وکیل یہ کیس لے لیتے ہیں اس کے بھائی کے خلاف اس کیس کا نتیجہ آنے میں کتنا آرسہ چلا جائے گا کتنا سمیہ چلا جائے گا شاید بہت سارے سال چلے جائیں گے کیا اس بات کا اسے اندازہ ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی حرکتوں سے اتنا آہت ہوا ہے اسے اتنا دکھ پہنچا ہے اسے سطما پہنچا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیعہ ہے تو وکیل کہتے ہیں کہ تمہاری بات بکل صحیح ہے تمہیں سطما لگا تمہیں بہت بہت گہرا آگھات پہنچا یہ بھی صحیح بات ہے دکھ تو ہوگا ہی کیونکہ جس سے تم نے پیار کیا اتنا سارا پیار کیا اتنا اس کی پڑھائی پہ دھیان دیا اسے پڑھایا لکھایا پڑھایا اتنے بڑے عہدے پہ پہنچایا اور پھر وہ تمہاری زمینیں بھی بیٹھ دیں اور تمہارے جوائنڈ اکاؤنٹ میں سے سارے پیسے بھی نکال دیں تمہیں بنا بتائے چوری چھپیں لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کیس کا نتیجہ آنے میں جتنے سال چلے جائیں گے ان سالوں میں تم ہمیشہ اپسٹ رہو گے دسٹرپ رہو گے پیچین رہو گے اگڑے کی بات چلے گی یہ کروں وہ کروں یہ نہ کروں وہ نہ کروں تمہیں اس کیس میں پوری طرح اُلَج جاؤ گے اور تمہیں ایک نارمل زندگی نہیں جی پاؤ گے تو بھائی وہ آدمی وکیل کی بات سن کر ایک گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے وکیل صاحب میں جانتا ہوں لیکن میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گا مجھے کیس کرنا ہے آپ پلیز میرا کیس لے لیجئے اس بات پہ وکیل اس سے کیا کہتے ہیں باتیں اور بھی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو ایک آدمی اپنے بھائی پہ بہت پسہ ہے چھوٹے بھائی نے اس سے ہر طرح سے دھوکہ دیا ہے اور وہ وکیل کے آفیس میں بیٹھا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا کیس لے لی دوستو وکیل اس آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ آنے میں بہت سال لگ جائیں گے شاید آٹھ سال دس سال بارہ سال پندر سال یا صرف پانچ سال لیکن ٹائم پر لگے گا اور کیس کے دوران اسے بے حد ٹھنشن ہوگا تھناہ ہوگا وہ کوئی بھی نورمل بات نہیں کر پائے گا اس کی زندگی بلکل بکھر جائے گی اور پھر اسے وقتی سے کہ کیس لڑنے میں تمہیں آٹھ دس سال لگ جائیں گے کیونکہ اگر تم کیس کرتے ہو تو تمہارا بھائی بھی تمہارے خلاف کیس لڑے گا کیونکہ اس کے پاس اب پیسہ بھی ہے شاید وہ بھی کیس لڑے گا اور کیس میں تم جانتے ہو کہ کیس پوسپون ہوتے ہیں ریٹس آگے ہی چلی جاتی ہیں تاریخ پہ تاریخ پھر اب یہ چلتا رہے گا اور تم اپنا روز مرگا کا کام نہیں کر پاؤگے تمہارا کانسنٹریشن پوری طرح بکھر جائے گا میری ایک بات سنو میرے دوست دیکھو میرے لیے تمہارا کیس لینا بہت آسان ہے تم مجھے فید ہوگے اور میں کیس لینا ہوں لیکن میں تمہارے کیس کو میں تمہارا کیس بلکل انسانیت کے نظریے سے دیکھ رہا ہوں مانو تاکہ دشتکون سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھے انسان جیسے تم ہو تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھائے لکھا اتنا بڑا آتنی پڑھائے کہ تمہیں اتنا سمیہ اس کیس میں گوانا چاہیے تمہارے تین بچے ہیں ان پہ تم کیا بگوھر کر پاؤگے دھیان دے پاؤگے ایک بار کیس شروع ہو گیا تو تمہارا سارا دھیان کیس میں ہوگا تم اپنے فیملی کو اپنے بیوی کو بچوں کو پوری طرح نظر ادناج کر دوگے تمہیں سمیہ ملے گا ہی نہیں تمہارا دماغ ہمیشہ کیس اور لڑائی جھگڑے کے خیال نہیں ٹوبہ رہے گا کیا تم ایسی سیچویشن چاہوگے اس بات پہ وہ آدمی کیا کہتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوان ہی دوستو وکیل اس آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف کیس کرتا ہے تو اس میں دس بارہ سال چلے جائیں گے اسے ٹائم ملے گا نہیں اپنے فیملی کے بارے میں سوچنے کیلئے اسے سمیہ نہیں ملے گا کہ وہ اپنے بچوں پہ دھیان دے انچ پڑھائی پہ دھیان دے وہ آدمی سوچتا ہے آہستہ آہستہ وکیل کی بات اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے اور وکیل پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں تمہارا کیس لے لوں موی بات لے تم مجھے فید ہوگے میں تمہارا کیس چلاؤں گا سالوں سال لگ جائیں گے لیکن میں تمہیں ایک بہت ہی نیک انسان دیکھتا ہوں ایک کام کرو جیسے تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھائے لکھا ہے اور اتنے بڑے عہدے پہ پہنچا دیا کیا تم وہی بات اپنے بچوں کے لی نہیں کر سکتے کیس لڑنے کی بجائے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ تم یہی سمجھ یہی خرچ یہی پیسہ یہی اپنی اورچہ اپنے گھر پہ فیملی پہ بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے خرچ کرو ان کا بھوشش بناو ان بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ ایک اونچے درجے پہ انہیں پہنچا دو کیا یہ سہی نہیں ہوگا سوچو دس بارہ سال تم نکارات مک نیکٹیب پورجاں میں رہوگے لڑائی چھگڑا سنگھرش کشمکش اسے تمہاری زندگی بلکل خراب ہو جائے گی تم نومل زندگی جی نہیں پاؤ گے میری سلاح مان لو تم اپنے چھوٹے بھائی کی باتوں سے ایک سبق سیکھ لو دوارہ ایسی غلطی مت کرو اس بات سے سبق سیکھ لو اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ مو آن اور اپنے پچوں میں تھیان دو اور پھر وہ آدمی سوچتا ہے وہ آدمی کیا کہتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوان دوستو وکیل کی بات سن کر وہ آدمی سوچنے لگتا ہے اسے وکیل کی باتوں میں دم لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ وکیل صحیح کہہ رہا ہے اگر میں چھوٹے بھائی کے خلاف کیس کروں تو کیا ہوگا دس سال چل جائیں گے ہو سکتا ہے میں کیس جیتوں لیکن میرے دس سال چل جائیں گے میری فیملی اگنور ہو جائے گی میرے بچوں پر میرا دھیان نہیں رہے گا اور پھر ہماری صحت پر بھی اثر ہوگا گھر میں نیگٹیب واتاورن ہی رہے گا نیگٹیب ماہور ہی رہے گا مجھے دکھ تو ہے مجھے سرما تو پہنچا ہے لیکن مجھے اپنے بچوں پر اپنی فیملی پر دھیان دیانا چاہیے وکیل کی بات بلکل صحیح ہے اور دوستو وہ آدمی وکیل کی سلاحہ مان لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گا میں کیس نہیں کروں گا اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف اور میری ساری ارجہ میرا پورا سمیں اپنے فیملی کے لیے اپنے بچوں پر میں خرچ کروں گا ان کے لیے میں اب کام کروں گا بہت بہت شکریہ بہت بہت آباری ہوں میں وکیل صاحب آپ کا وکیل صاحب مسکراتے ہیں اور پھر انہیں یہ شیر بھی سناتے ہیں کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر دیا کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر دیا کسی سے معافی مانگ لی کسی کو معاف کر دیا اور پھر اسے کہتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دے بھول جاؤ اسے اپنی فیملی پہ دھیان دیں وکیل کی سوچ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی سکراتمک ہے انہوں نے اس آدمی کے کیس کو انسانیت کے نظر سے دیکھا یومن آنگل سے دیکھا دوستو اس کے بعد کافی سمیں بیٹھ جاتا ہے دوستو نو سال بعد وکیل کی آفیس میں وہی آدمی ان سے ملنے آتا ہے تب وکیل اسے فورم پہچان لیتے ہیں کہ دیکھ کمال ہے کتنے سال کے بعد آ رہے ہو کیسے ہو کیسے آنا ہوتا ہے تب وہ مسکراتے ہیں اب وہ آدمی ریلیکسٹ ہے خوش نظر آ رہا ہے اس کی باڈی لینگویج اتنی کامفٹیبل ہے اتنی اچھی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ بہتی خوشی اور پوزیٹیو ماحول میں لہتا ہے اور پھر وہ اپنے تینوں بچوں کو اور بیوی کو بلاتا ہے اور ان بچوں کو وکیل سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اور پھر وکیل کو کہتا ہے کہ وکیل صاحب آپ نے مجھے نو سال پہلے جو سلاحہ تھی بہتی بہترین سلاحہ تھی میں نے آپ کی سلاحہ سن لی آج میرے تینوں بچے اچھی طرح پڑھے لکھے دو بیٹے آپ سے ملنے آئے ہیں ابھی پچھلے ہفتے وہ امریکہ سے آئے ہیں وہ آج کل امریکہ میں کام کرتے ہیں میری بیٹی بھی لنڈن میں کام کرتی ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں اگر میں کیس کرتا ہے چھوٹے بھائی پہ تو میں یہ کام نہیں کر پاتا آپ نے مجھے ایک صحیح رہا دکھائی صحیح دکھائی نیگیٹیوٹی بھلا کر میں نے پوزیٹیوٹی پہ سکارت مقتہ پہ زور دیا فوکس کیا آپ کے صلاح کے بطابق اور آج میں بہت خوش ہوں صرف آپ کی ایک نیک صلاح کے جسے thank you so much فکیل صاحب فکیل صاحب ان کو بٹھاتے ہیں انہیں چائرہ کلاتے ہیں اور مسکراتے ہیں خوشی سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو ممبئی ڈیلی فلائٹ پہ ایک مہلا ونڈو کے پاس والی سیٹ پہ بیٹھی سو رہی تھی آنکھیں بند کر کے آرام کری تھی اس مہلا کی پاس والی سیٹ پہ ایک وکیل بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھوڑے سے ریسٹلس تھے بے چین تھے انہوں نے ایک میکزین اٹھائی میکزین پڑھنے میں ان کا دھیان نہیں لگا پھر انہوں نے ایک چائے منگوائی چائے پی لی اور پھر سوچا کہ اب کیا کیے جائے وہ یوں بیٹھ نہیں پا رہے تھے پھر انہوں نے پاس بیٹھی مہلا کو دیکھا اور ان سے کہا ایکسکیوز می کیا آپ میرے ساتھ ایک فن گیم کھیلیں گی وہ مہلا تھکی ہوتی اور بس آنکھیں بند کر کے آرام کرنا چاہ رہی تھی سونا چاہتی تھی تو انہوں نے بڑے پولائک لی ونمرتہ کے ساتھ ان سے کہا کی وہ کوئی فن گیم نہیں کھیلنا چاہتی اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گئے لیکن وکیل تھے کہ چپ نہیں رہ سکتے تھے انہوں نے اس مہلا سے کہا کہ دیکھئے یہ بڑا ہی دلچسپ گیم ہے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر آپ اس سوال کا جواب نہ دے پائیں تو آپ مجھے پانچ سو روپے دیں اور پھر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں اور اگر میں اس سوال کا جواب نہ دے پاؤں تو میں بھی آپ کو پانچ سو روپے دوں گا لیکن مہلا نے منع کر دیا اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی گیم نکھلنا مجھے آرام کرنا تو وکیل صاحب بڑے بیچین ہوگی اور پھر انہوں نے اس مہلا سے کہا کوئی بات نہیں یوں کرتے ہیں اگر آپ کو میرے سوال کا جواب پتا نہ ہو تو آپ مجھے پانچ سو روپے دیں اور اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے پاؤں تو میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا دوستو مہلا یہ تو سمجھ گئی کہ یہ جناب انہیں آرام کرنے دینے والے نہیں ہیں پھر ان کی وہ شرط بھی انہیں دلچسپ لگی تو انہیں نے کہا چلو کوئی بات تھے ہم یہ گیم کھیل لیتے ہیں اور اس عالمی سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں تو اس وکیل صاحب نے ان سے پہلا سوال کیا کہ پرتوی اور چندرمہ کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے What's the distance from the earth to the moon اس مہلا نے کچھ نہیں کہا خاموشی سے اپنا برس اٹھایا کھولا اس میں سے پانچ سو روپے کا نوٹ نکالا اور وکیل کو دے دیا وکیل نے پانچ سو روپے لے لیے اور پھر کہا اوکے یور ٹرن اب مجھ سے سوال پوچھنے کی آپ کی باری دوستو مہیلا کیا سوال پوچھتی ہے اس پہ باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی گجوانی دوستو ممبئی ڈہلی فلائٹ پہ ایک مہیلا کے پاس ایک وکیل بیٹھا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ ایک گیم کھلا جائے وہ منع کر دیتی ہے لیکن وہ انسسٹ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر وہ سوال پوچھے اور وہ مہیلا جواب نہ دے پائے اسے وکیل کو پانچ سو پہ دینے ہوں گے اور جب مہیلا سوال پوچھے اور وکیل جواب نہ دے پائے تو وہ اسے پانچ ہزار پہ دیں گے اس بات پہ وہ مہیلا مان جاتی ہے اور وکیل کا پہلا سوال ہے پرتوی سے چندرمہ تک کا فاصلہ کتنا ہے وہ مہیلا چپ چاپ خاموشی سے پرس کھولتی ہے پانچ سو روپے کا نوٹ ٹکال کر اس وکیل کو دے دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے وکیل پانچ سو روپے لیتے ہیں اور پھر مہیلا سے کہتے ہیں اب آپ کی باری مہیلا وکیل کی طرف دیکھتی ہے کچھ سوچتی ہے اور پھر سوال پوچھتی ہے ایسا کیا ہے جو پہاڑ پہ چڑھتے سمیں تین ٹانگوں پہ جاتا ہے اور پہاڑ سے اترتے سمیں چار ٹانگوں پہ اترتا ہے یہ سوال سن کر وکیل صاحب پریشان ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پہ کنفیوزن کلیرلی لکھا ہے وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور سارے ریفرنسز ڈھونتے ہیں اس مہیلا کے سوال کا جواب ڈھوننے کے لیے لیکن انہیں لیپ ٹاپ پہ نیت پہ کوئی جواب نہیں ملتا وہ اپنے دوستوں کو ای میل کرتے ہیں اپنے کلیکس کو ای میل کرتے ہیں اس سوال کا جواب بتانے کے لیے لیکن کہیں سے کوئی جواب اس سوال کے لیے نہیں آتا وہ کیا ہے جو پہاڑ پہ چڑھتے سمیہ تین ٹاگوں پہ جاتا ہے اور پہاڑ سے اترتے سمیہ چار ٹاگوں پہ اترتا ہے وکیل بہت پریشان ہو جاتے ہیں انہیں کہیں جواب نہیں ملتا انسائیکلوپیڈیا میں بھی جواب نہیں ملتا قریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ مہلا کو جگاتے ہیں اور اسے پانچ ہزار روپے دے دیتے ہیں وہ مہلا کہتی ہے شکریہ اور پھر آنکھیں بند کر کے سو جاتی ہیں اس بات پہ وکیل بڑے خفا ہو جاتے ہیں اور مہلا کو اٹھاتے ہیں جگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں لیکن آپ کے سوال کا جواب تو بتائیے what's the answer بینا کچھ بولے خاموشی سے وہ مہلا پرس کھولتی ہیں پانچ سو روپے کا نوٹ نکال کر وکیل کو دے دیتی ہیں اور پھر سو جاتی ہے مہلا نے اپنی اکل مندی سے اس وکیل کا پیچھا چھڑایا Lawyer won't leave this woman alone on her flight what she did is genius مہلا نے اس طرح وکیل سے اپنا پیچھا چھڑایا میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوانی دوستو رشتے نازک ہوتے ہیں رشتوں کو نبھانا رشتوں کو بنائے رکھتا ہے لیکن کئی بار ہمارا ایگو آ جاتا ہے ہمارا اہم آ جاتا ہے اور رشتے بگڑنے لگتے ہیں میں روٹا تم بھی روٹ گئے پھر منائے گا کون آج درار ہے کل کھائی ہوگی پھر بھرے گا کون میں چپ تم بھی چپ اس چپی کو پھر توڑے گا کون بات چھوٹی لگا لوگے دل سے بات چھوٹی لگا لوگے دل سے تو رشتہ پھر نبھائے گا کون دکھی میں بھی اور تم بھی بچھڑ کر سوچو ہاتھ پھر بڑھائے گا کون نہ میں راضی نہ تم راضی نہ میں راضی نہ تم راضی پھر معاف کرنے کا بڑپن دکھائے گا کون پھر معاف کرنے کا بڑپن دکھائے گا کون جوب جائے گا خیالوں میں دل کبھی تو دھیرج پھر بندھائے گا کون ایک اہم میرے ایک تیرے بھیتر بھی اس اہم کو پھر ہرائے گا کون زندگی کس کو ملی ہے صدا کے لیے ان لمحوں میں اکیلا پھر رہ جائے گا کون موندلی ہم میں سے گر موندلی ہم میں سے گر کسی دن ایک نیا آنکھیں تو کل اس بات پہ پھر پشتائے گا کون تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر